بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میٹرک انگلیش کی نیو بک سے یونٹ نمبر ٹو کی ٹرانسلیشن کو جس کا نام ہے دوائیس کالر میں اپنے چینل پہ میٹرک کی نیو بک کے مطابق جتنے بھی یونٹس ان کی ٹرانسلیشن ان کے ایم سی کیوز ان کے شارٹ آنسر کورسشنز بک کے سائزز وقتاً فا وقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ ان تمام تر ویڈیوز کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ایکسس کر سکتے ہیں لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو اس چپٹر کا نام ہے دو وائز کالف وائز معنی اقلمند کے ہوتے ہیں کوئی دانشمند انسان ہے تو وہ وائز ہے اور کالف خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو مسلم رولرز ہوتے ہیں ان کے لیے خاص یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کالف کا یا خلیفہ کا جن خلیفہ کا تذکرہ ہم کہنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حارون الرشید جو کہ سیون سکسی تھری ایڈی میں پیدا ہوئے اور ایٹ و نائن میں انتقال کر گئے ان کا جو نام ہے وہ ابو جعفر حارون ابن محمد المہدی بھی ہے حارون الرشید ابن محمد المہدی ابن المنصور العباسی بھی ہے یہ فف کالف ہے عباسی ڈینسٹی کے اور سات سو چیاسی میں انہوں نے رول کرنے شروع کیا اور اپنی حیات کے ختم تک اختتام تک انہوں نے رول کر اور ان کے دور حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جو کہ اسلام کا سنہرہ دور تھا اس کی شروعات تھی یعنی کہ جب انہوں نے حکومت سمالی انہوں نے جب خلافت سمالی تو یہ وہ دور شروع ہوا جو کہ مسلمانوں کے عظیم دنوں میں سے تھا جو راشد کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اس حقس جو کہ منصفانہ ہو انصاف کرنے والا ہو جو کہ متقی ہو اپ رائٹ ہو اماندار ہو اور رائٹلی گارڈیڈ ہو یعنی کہ وہ بالکل صحیح راستے پر چلنے والا ہو انہوں نے بغداد میں ایک سکول آف ٹرانسلیشن بھی قائم کیا تھا جس کا نام تھا بیت الحکمہ اور اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ہاؤز اف وزڈم چلتے اپنے ٹیکس کی طرف رہا کرتے تھے اپنے لوگوں کی بہبود اور مسائل کو لے کر رات کے وقت وہ اپنا بھیز بدلتے تھے ایک عام انسان کی طرح اور بغداد کی گلیوں میں نکل جائے کرتے تھے وہ عام لوگوں میں گھل مل جائے کرتے تھے تاکہ وہ اپنی ریایہ کے مسائل کو ان کی مشکلات کی جو نالج ہے جو اس کی انفرمیشن ہے وہ سب سے پہلے حاصل کرسکے ہیں اور انہیں اپنے انصاف اور اپنے اقل اور دانشمندی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ کیا جاتا تھا اور انہیں جانا جاتا تھا واحد یا جانا 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 جاتا تھے اور کھاسیغ سوائے واپنے انسان پر میں اپنے ایک بہت زیادہ ان کی طرحہ اجید ایک دن ایسا ہوا کہ کالیف فارون رشید جو تھے وہ دربار لگائے بیٹھے تھے ہولڈنگ کا مطلب مشہور نہیں ہوتا غلطی سے یہ مشہور لکھاوا آگیا ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دربار لگایا تھا اور قاضی ان کے سامنے دو لوگوں کو لے کر آیا ان میں سے ایک جو تھا بہت اچھے لباس میں تھا اور بہت ہی دکھنے میں خوشال تھا عزتدار شہری لگ رہا تھا لیکن جو دوسرا بنتا تھا وہ بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اور دکھنے میں ہی فقیر لگ رہا تھا ان دونوں لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک گھوڑا بھی تھا جسے اندر لائیا گیا قاضی جو تھا وہ کالف کے پاس پہنچا خلیفہ حرون رشید کے پاس پہنچا اور اس نے کہا اے امان والوں کے سردار میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لے کر آیا ہوں ایک لڑائی لے کر آیا ہوں جس کو میں خود سے سیٹل نہیں کر پایا ہوں یہ بہت ہی مشکل کیس ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم سے اور اپنی دانش سے آپ اس کو حل کر پائیں گے بہت ہی منصفانہ انداز میں اور بہت اچھے انداز میں یعنی کہ جو قاضی تھا وہ لے کر آیا دو لوگوں کو ان کے بھی جھگڑا تھا کسی معاملے پہ اور ایک گھڑا بھی ان کے ساتھ تھا اور یہ معاملہ جو تھا وہ قاضی نہیں سمال پایا اور وہ اس کے حل کے لیے اس کو سیٹل کرنے کے لیے وہ کالف فارون رشید کے دربار میں یہ جھگڑا لے کر آیا کالف نے سوال کیا what is the dispute کیا معاملہ ہے کیا جھگڑا ہے تو اس پہ جو قاضی تھا اس نے کہا these two men are here are fighting over this horse each of them claims and swears that this horse is his وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو لوگ ہیں یہ لڑ لیں اس گھوڑے کے اوپر ان میں سے ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کر رہا اور قسمیں کھا رہا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے تو کالف نے جو اچھے لباس میں خوش لباس جو بندہ تھا اسے کہا کہ آگے آو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں کے سردار میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اعتبار کریں مجھ پہ کہ میں جو بھی کہوں گا آپ کی موجودگی میں وہ درست ہوگا پیج نمبر فور پہ جو پیرگراف ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ کہتا ہے کہ آج صبح جو ہے میں شہر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ لنگلاتا ہوا جا رہا ہے یہ بندہ اور میرے گھوڑوں کی جو ہے ٹاپوں کی آواز سن کے اس کے پیروں کی آواز سن کے یہ پیچھے مڑا اور اس نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا میں نے اپنے گھوڑوں کی لگام کھیچی یعنی کہ گھوڑوں کو روکا گھوڑے کو روکا اور اس نے مجھ سے گزارش کی کہ میں اسے جو ہے شہر تک اسے چھوڑ دوں وہ لنگڑا تھا مجھے اس پہ افسوس ہوا تو میں نے اسے کھیچ کے گھوڑے پر بٹھا دیا when we reached the city gate i stopped and turned around to help him to get down he refused to dismount i was puzzled and gently told him to get down because he had reached the city gate he not only refused to get down but instead he claimed that the horse belonged to him he said that he had given me a ride and instead of being grateful i was robbing him of his horse یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس کو لفت دے دی اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور جب ہم شہر کے دروازے تب پہنچے تو میں مڑا اور میں نے اس کو مدد کرنا چاہیے کہ نیچے اتر جائے اس نے اترنے سے انکار کر دیا میں پریشان ہوا اور میں نے اس سے بہت اتمنان سے پوچھا بہت آرام سے پوچھا کہ بھائی نیچے اتر جاؤ کیونکہ شہر کے دروازے تک ہم پہنچ چکے تو نہ صرف اس نے انکار کیا اترنے سے بلکہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے رائٹ دی ہے اور میں بجائے اس کے کہ اس کا شگر ادا کروں اس کیلئے شگر گزاروں میں اس کا گھوڑا جو ہے اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہوں خلیفہ پھر مڑے اس بندے کی طرف جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اور اس سے کہا کہ بھئی تمہیں کیا کہنا ہے the beggar limped forward and said O leader of the faithful you are the helper and guardian of the poor you are wise and just caliph have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man I swear that this horse belongs to me you must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse beggar جو ہے وہ لنگلاتے پر آگے آیا اور اس نے کہا اے ایمان والوں کے leader اے ایمان والوں کے قائد you are the helper and guardian of the people آپ مددگار ہیں آپ محافظ ہیں غریبوں کے you are a wise and just caliph اور آپ ایک انصاف پسند اور اقلمند جو ہے خلیفہ ہیں مجھ پہ رحم کریں اور مجھے اس امید انسان کی نائنصافی سے اور اس کے ظلم سے بچائیں I swear that this horse belongs to me میں قسم کھاتا ہوں کہ گھوڑا میرا ہے you must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse آپ بھی اوروں کی طرح یہ سوچ رہے ہوں گے جو اس دربار میں موجود ہیں کہ مجھ جیسا فقیر کس طرح سے اس طرح کا اچھا گھوڑا خرید سکتا ہے اور اسے رکھ سکتا ہے let me tell you that it is because of this horse that I am in rags اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھوڑے کی بجائے سے میری یہ حالت ہوئی ہے کہ میں اتنے پھٹے پڑھانے کپڑوں میں ہوں whatever money I had I spent on this horse میرے پاس جو بھی پیسے تھے میں نے اس گھوڑے پر لگا دیے this morning as I was coming to the city on my horse I noticed this man walking along the road آج صبح جب میں شہر کی طرف آ رہا تھا اپنے گھوڑے پہ تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے سڑک پر جا رہا ہے when I came close to him جب میں اس کے قریب آیا he stopped me and requested to lend him my horse for he was in a great hurry to reach this city جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے روکارم اس سے گزارش کی کہ وہ مجھے میں اس کو گھوڑا دے دوں کیونکہ وہ بہت جلدی میں ہے شہر پہنچنے کے لیے یقینی طور پر میں اس کو اپنا گھوڑا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ میری لیے اجنبی تھا کیا میں دے سکتا تھا اسے گھوڑا however I decided to help him and let him ride my horse بہرحال میں نے اس کے مدد کرنے کا فیصلہ کیا اسے اپنے گھوڑے کو چلانے دیا اور میں خود پیچھے بیٹھ گیا as we reached the city gate he asked me to get down and give the horse to him اور جب میں city gate تک پہنچے ہم تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہوتر جاؤ اور گھوڑا اسے دے دوں he said that such a fine horse should not belong to a beggar he ordered me to get off the horse or else he would force me to get off اس نے مجھ سے کہا کہ ایسا اچھا گھوڑا تمہارا نہیں ہونا چاہیے تم جیسے فقیر کا نہیں ہونا چاہیے اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نیچے اتروں ورنہ جو ہے وہ مجھے زبدستی نیچے اتار دے گا he further said that even if I shouted اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں چلاتا بھی ہوں شور بھی کرتا ہوں مدد کے لیے no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me they would only make fun of me تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں شور بھی مچاؤں گا تو کوئی میرا بھروسہ نہیں کرے گا کہ اتنا اچھا گھڑا جو ہے وہ مجھ جیسے کسی شخص کا ہو سکتا ہے اور وہ سب میرا مزاک اڑائیں گے now mighty and honorable caliph I beg you to save me from this robber and give me back my horse تو کہتا ہے اے عظیم اور عزتدار خلیفہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس لٹیرے سے اس ڈاکو سے بچائیں اور میرا گھوڑا مجھے واپس کر دیں page number five پہ جو paragraph ہے اس میں لکھا ہے کہ I think this case is not very difficult to solve said the caliph to the qazi it can be decided in a minute tell these men to place their hands on the horse one by one let the beggar do it fast تو خلیفہ نے qazi سے کہا میرا نہیں خیال کہ یہ بڑا مشکل case ہے یہ تو ایک منٹ میں solve ہو جائے گا ان دونوں سے کہا گھوڑے پر ہاتھ رکھیں اپنا ایک ایک کر کے اور پہلے اس فقیر کو اس کو touch کرنے دو when the beggar touched the horse it winced as if it did not like the touch of his hand next the rich man was asked to touch the horse at the touch of the rich man's hand the horse is noted and made with pleasure جب بیگر نے touch کیا جب اس فقیر نے touch کیا گھوڑے کو تو وہ جو گھوڑا تھا وہ تھوڑا سا اچھ کچایا تھوڑا پیچھے ہٹا جیسے اس کو اس کے ہاتھ کا touch اچھا نہیں لگا پھر اگلی باری اس امیر آدمی کی تھی جب اس نے touch کیا horse کو تو اس کے touch کرنے پہ اس کے چھونے پہ جو گھوڑا تھا وہ ہنے نہ آیا خوشی کے ساتھ یعنی کہ وہ خوش لگ رہا تھا اور اس فقیر کے touch کرنے پہ اس نے ناغواری کا اظہار کیا اس گھوڑے نے تو کیلیف نے pronounce کیا اس نے اعلان کیا کہ جب امیر آدمی نے چھوا تو وہ خوشی سے انہنایا جب گھوڑا تو اسی وقت خلیفہ نے اعلان کیا کہ یہ گھوڑا اس امیر آدمی کا ہے اور یہ گھوڑا اس کس کے مالک کو دے دو اور پھر پھر خلیفہ جو ہے فقیر کی طرف مڑتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو اور تم بہت مکار انسان ہو تم نے ایک عزتدار اور اماندار شہری کو لوٹنے کی کوشش کی تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں سخت سزا دی جائے لیکن میں تم پہ رحم کر سکتا ہوں اور ماف کر دوں گا تمہیں اگر تم اس آدمی سے مافی مانگ لو تو کوئی بہت زیادہ خوش ہوا تو خلیفہ حارن رشید نے اپنی دانش بندی سے ایک ایسا کیس جو کہ بہت مشکل تھا کیونکہ دونے ہی لوگ دعویٰ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا ان کا ہے اسے ایزلی سوٹ آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے that's the end of the translation of this chapter انشاءاللہ تعالیٰ اگر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھئے گا اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ